وحدتِ امت کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلہ کے اندر یہ کنیوشن کی نعکات قدیر ہے عمومی جلسوں میں اگرچہ اس آیتِ قریمہ پر گفتگو ہماری گوتی لئے وَعْتَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَنَا تَفَلُ لَقُوُ لیکن کچھ لوگ اس اندیشہ میں تھے کہ یہ اس پر سیمینار کیوں نہیں کرتے کیا یہ وحدتِ امت کے خلاف ہیں یا اتحادِ امت کے خلاف ہیں اس کو یہ کیوں نہیں موضوع سخن بناتے حالانکہ ہم تو یہ پچھلے سال بھی یادوں کے آمان میں بھی اس پر کانفرنس کی لیکن برپور سطح پر اور لوگوں کی کہنے کی اراغا ویسے بھی یہ ہم میں ایک قرض تھا کہ وہ کیا فارغولہ ہے جس کی وجہ سے ساری امت متحد ہو سکتی ہے اور یہ جو آیت کا تقاضہ ہے وَعْتَسِبُونَ سے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں جس طرح ربیز الجلال کا فرمان ہے اقیم السلاح نواز پائیں کرو تو ہم اس کے مخاطب ہیں ایسی وَعْتَسِبُونَ کے بھی ہم مخاطب ہیں قیامت کے دن اس کا جواب دینے کے لیے ایک بڑی کاوش کے طور پر ہم یہ کانفرنس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پساط کے مطابق وہ فارغولہ پیش دیا کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہم اس کا اللہ کے دربار میں حوالہ دے سکیں اس کے پیشے نظر اس کانفرنس کا پی نقاط کیا جا رہا ہے اور پھر اس میں جتنے بھی فکری اور نظریاتی دھندلکے ہیں غوہار ہے آلوٹگی ہے اور فکری عوارہ گردی ہے اس سب کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جائے کہ اصل محدت امت کا راز کیا ہے اور کون سے لوگ ہیں کہ جو اس کا نام لے کر آج بھی پوری دنیا کے اندر انتشار کو ہوا دے رہے ہیں اگر آپ توجہ کریں تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہم جب پورے عالمی اسلام پر غور کرتے ہیں تو رمٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اتنے اتنے ذرخیص علاقے دنیا میں ہمارے اتنے اتنے مقدس ممالک جہاں ماضی میں مسلمانوں نے بڑا مرون چکایا اب وہاں کچھ کو کون کے دریاب رہے ہیں وہ شام ہو وہ عراق ہو شام عبدالوں کی سرزمین ہے عراق کو نبیوں کی سرزمین کہا جاتا ہے کون سا ایسا مسلم ملک ہے کہ جہاں آج الگار کی کوششیں الگار کی سازشیں پوری قرار انہوں نے یہ لگار کا بازار گرم کر نہیں رکھا اس کا سبب فرقہ واریت جو مسلمانوں کے اندر غیروں کی انگیت پر کی گئی اور دو دھڑے مسلسل لڑنے میں مشروف رہے جس کے نتیجے میں مسلمان کچھ لے جائے انٹرنیشنل امن جس سے قائم ہو سکتا ہے اور جس سے اسلام حقوقت مل سکتی ہے اور جس سے امت کی ساتھ بہار ہو سکتی ہے اور میری سوچ کے مطابق جو درائل میں نے اکٹھے کیے کو ایک ہی فارغولہ ہے جو وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میں جس کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ محدت امت کانفرنس کا امکات کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے حالاتوں یا پورے دنیا کے کون سب کے لئے قرآن و سنت کی رجلی میں ایک فارغولہ ہم پیس کرنا جاتے ہیں جو یقینا پاکستان کے استحکام کی بھی اس میں زبادت ہے اسی کے وجہ سے ہی پاکستان کے شہر امرو راشتی کا گہ بارا بن سکتے ہیں اور اس میں ہم پاکستان کے اداروں کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ ہمارے فارغولے کو سنیں اور اس کے مطابق امن کی تحریک اس کے مطابق نیشنل ایکشن پلان یا اس کے مطابق پیغام پاکستان کو تردیب کھیں اور اس کے لحاظ سے پوری کوشش کی رہا ہے تاکہ بیس رات شہیدوں کے خون پر بننے والا یہ گھل اپنے حقیقی مطابق پا سکے اور دوسری طرف پوری دنیا کے اندر امن اور سکون آشتی اور ایک تسکین کی فضاء جو ہے وہ پیدا ہو سکیں اشتہارات چھپ چکے ہیں وہ اشتہارات آپ حاصل کریں اور اچھی طرح برپور طریقے سے کمپین چلائیں تم جہاں اشتہار لگاؤ گے تمہارا لوگ اشتہار پھاڑے گے جہاں سپیکر لگاؤ گے وہ سپیکر پھاڑے گے وہ ہر بار استعمال کریں گے یہ چھے مارچ کی تاریخ لوگوں کو یاد نہ رہے پچھلے سال کی سننی کا پرس کے بارے میں تم نے انڈین چینلز کے تفسریں سنے ہوں گے کہ کہاں تک دردفتا ہے اور کہاں تک ہائے ہائے کا سلسلہ ہوتا ہے اس گلی سے لے کروائی گھاؤس تک وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں ہمارے دشمن موجود نہیں اور وہ ہماری اس دعوت حق کو روکنا نہیں چاہتے اس بریات پر چیتے کی آنکھ لے کر جینے کی ضرورت ہے اور ہمیں کوئی نایوسی نہیں کیونکہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چھاننی تو پہل تو پہل کی ہے اس واسطے پر پور طریقے سے کمپیٹ چلانی ہے اس تیارات کو زہن ہونے دینا موسیقی موسیقی